سورب دوبے جی بتائیے پیسوں کا پہاڑ مل رہا ہے پیسوں کا پہاڑ مل رہا ہے اور جب پیم موڈی کہتے ہیں پرشتہ چار کی بات تو کہتے ہیں یہ دیکھئے سرکار کو بدنام کرنے کے لیے ارے سرکار جنتا دیکھ رہی ہے خود بدنامی مول لے رہے ہیں آپ لوگ یہ خود بدنامی نہیں ہے تو کیا ہے یہ 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 کیش جو دیکھیا آپ تصویریں دیکھئے سکرین پر اتنا کیش آم انسان کے پاس ملے گا پندرہ ہجار کی سیلری بتیس کروڑ کیش سورب دوبے سورب دوبے آپ بات رکھئے دینہ جی رکھی آ رہا ہوں تمہارا آ رہا ہوں ایمانشو جی مجھے لگتا ہے کہ جو یہ کٹ کمیشن اور کرپشن کا ایک کنبا ہے اور جو ایک انڈی الائنس کی ہم بات کرتے ہیں اس الائنس میں ایک کٹ بندن ان لوگوں کا اور ہوا ہے وہ گٹ بندنہ برسٹا چار برسٹا چار کا بھی ایک گٹ بندنہ ان لوگوں کا جی اس پرکار سے ان کی جو گٹ بندن کے اندر جتنے بھی نیتہ سب دکھائی دیتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جیل پر تو ہاں ہی ہیں کچھ لوگ بیل پر ہیں اور کاروک ان پر بڑے بڑے برسٹا چار کے لگے ہیں اب یہ جو جی ایم ام ہے دیکھئے جھار کنڈ جو ہے وہاں پر یہ ہمیشہ سے ایک بات کو جانا جاتا ہے کہ وہاں پر برسٹا چار کا سورو سے ہوتا آیا ہے اور اس برسٹا چار پر لگام لگانے کے لیے پردان منتری ایک بات بتائیے جب رگوار داس مکہ منتری تھے وہاں پر تو کیا کسی پرکار کا برسٹا چار سامنے آیا تھا میں پوچھ رہا ہوں گی پانچ ورسوں کی سرکار میں کیا کسی پرکار کے کیندر کے سرکار میں کسی بھی ایک کیندر کے منتری کے اوپر کوئی برسٹا چار کا آروپ لگا پچھلے دس ورسوں میں اور اگر لگا بھی ہوگا تو کیا انہوں نے گیر بھی پچھلے کیسی بھی مجھے چلے ٹھیک ہے یہ تو نئی نئی سورب دوبے جی سورب دوبے جی سورب دوبے جی لیکن باوجود اس کے جو چھار کنڈ کے اندر مجھے دھیراج دوبے جی یہ بات بتائیے لوگ کے زندل یہ مان رہے ہیں یہ غلط ہے کاروائی ہونی چاہیے جاچ ہونی چاہیے وہ کھلیاں مان رہے ہیں جبکہ کانگریس کے نیتہ ہیں تو آپ کی سرکار میں اگر یہ ہو رہا ہے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ غلط ہوا یہ غلط کر رہے تھے یہ تو مانیں گے آپ سوال ہو گیا سوال ہو گیا جواب دیجئے میں نے کب کہا کہ یہ غلط نہیں ہوا میرا یہ کہنا ہے کہ کسی افسر کے نوکر کہاں چھاپا پڑتا ہے اور آپ سرکار اور منطری پر سوال سرکار کے منطری برشتہ چار میں لپت نہیں ہے کیا سرکار کے منطری برشتہ چار میں لپت نہیں ہے بتا دیجئے آپ جواب دیں گے تو سنوں گا میں یہ کیا بات ہے اچھا پیسے اتنا کیس کانڈ ہو گیا اب اس کے بعد آپ بھاگنا چاہ رہے ہیں جنتا سے بھی بھاگنا چاہ رہے ہیں اگر بھاگنا چاہ رہے تو بھاگیں گے آپ بھاگیں گے کیا یہ بتائیے میں بول رہا ہوں کہ جی پی ایسی بیچ کے ادھیکاری ہے سنجیہ لالدی میں نے بولا کہ آپ سر پورے نوکری کے دوران کئی جگہ راتے ہیں بینا منتری کی جانکاری کے یہ ہو جائے گا سر ففتر کر لیں گے بینا منتری کی جانکاری کے یہ سب کب لیں گے بینا منتری کے یہ سب کر لیں گے اگر بینا منتری کی جانکاری کے لیے عدھیکاری یہ کر رہے ہیں کہاں پر آپ لوگ وہاں پر اچھا ایک تصویر آپ کو دکھاتا ہوں ایک تصویر ایک تصویر دیکھے گا پلیس یہ ذرا دیکھئے یہ ناموں کی لسٹ ہے کہاں ہیں کہاں جانا ہے یہ لکھا ہوا ہے اور آگے رائٹی بھی لگا ہے کہاں ہے کہاں جانا ہے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ویڈیو اور ان کو کہاں پر جانا ہے یہ ساری بقاعدہ لکھا ہوا ہے در میں یہ کیا ہے مطلب کچھ تو ہوگا آپ کیا سمجھ پا رہے ہیں سمجھا دیجئے یہ دیکھئے یہ نام بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہاں ہے کہاں جانا ہے یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے چلیے اس کی جواب میں دے رہا ہوں امانسو جی اس کا جواب میں دے رہا ہوں آپ کو ساتھ جانکاری ہوگی کسی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے تو لوکل ایمیلے چاہے کسی بھی دل کے ہوں ان کا ایک انشانسہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ آپ اس ویڈیو کو دیں گے تو سرکار اچھا کام کرے گی اب یہ کتنا اوٹھینٹک پیپر ہے اس کی جان چیدی کر رہی ہے ماننی منتری عالمگیر عالم صاحب نے بھی کہا ماننی منتری عالمگیر عالم صاحب یہ ماننی منتری عالمگیر عالم صاحب یہ بہت بڑیا اس پر میں آؤں گا ایک بڑی خبر آ رہی ہے جھارکنڈ کیش کان فر پی ایم موڈی کا بیان آیا ہے جھارکنڈ کے نوٹوں کے پہاڑ پائے جا رہے ہیں جھارکنڈ میں یہ پردان منتری ڈریندر موڈی کہہ رہے ہیں انہوں نے چوری کی اور موڈی پر آروپ لگاتے ہیں اگر میں چوری روپتا ہوں تو مجھے گالی دیتے ہیں میں ان کی کمائی چوری بند کر دوں یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں یہ پی ایم موڈی کی طرف سے کہا گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی گھر جاؤ گے تو ٹی بی پہ دیکھنا آج یہاں پڑوس میں جارکنڈ میں نوٹوں کے پہاڑ مل رہے ہیں نوٹوں کے پہاڑ لوگوں آیا ہے چوری ہکیاں مال پکڑ رہا ہے موڈی وہاں اب مجھے بتائیے میں چوری بند کر دوں ان کی کمائی بند کر دوں ان کی لوٹ بند کر دوں تو موڈی کو گالی دیں گے کہ نہیں دیں گے دیں گے کہ نہیں دیں گے لیکن گالی کھا کر کے مجھے کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے آپ مجھے بتائیے مجھے آپ کی پائی پائی بچانی چاہیے کہ نہیں بچانی چاہیے آپ کے حق کا پیسہ بچانا چاہیے کہ نہیں بچانا چاہیے اور اس لئے موڈی نے جندن خاتوں آدھار اور موبائل کی ایسی تری شکتی بنائی کہ گریبوں کا پیسہ لوٹنا بند ہو گیا دیردو بے جی دیکھیں سیدھا پرہات چناؤں میں بھی ہو گیا لیمکہ بک آف ورڈ ریکارڈ میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے کیا اگر درج ہو جیسے ہوتا ہے ہر معاملے میں جو سب سے آچھا پردرسن کرتا اس کا لیمکہ بک آف ورڈ ریکارڈ میں نام درج ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جھوٹ بولنے میں ماننی پردھان منطری نریندر مدیدی کا نام درج ہونا ہے دیرہ جی دیرہ جی دیرہ جی دیرہ جی دیرہ جی دیرہ جی ویسے ہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں دیرہ جی سورب جی رکھ جائیے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں ایک نٹ پاس کریں ان کو سنئیے دیرہ جی سورب جی ایک نٹ رکھئے دیرہ جی ویسے ہی بات میں کہوں گا اگر آپ لوگ لیمکہ بک والوں سے تھوڑا سا سمپرک کریں گے ایک ریکارڈ آپ کے نام پر بھی بنے گا سب سے زیادہ کیس کہاں سے پرامت ہوتا ہے جھوٹ بلک سے نہیں لگتا ہے تین سو اکیون کروڑ کیش مطلب سوچئے جھار کھڑ میں جنگتا کی کیا حالت ہے اور وہاں پر سانسا تین سو اکیون کروڑ کیش بستروں میں رکھے ہوئے ہیں گدوں میں رکھے ہوئے ہیں یہ بستروں میں بستروں میں کروڑوں روپے کیش رکھے ہوئے ہیں اور آپ جیسے لوگ یہاں پر آکے ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کھل کر کہنے ہی پا رہا ہے کہ غلط ہوا سرکار کی ناک کے نیچے برشتہ چار ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کیا کروں چلا جاؤں ہوں یہاں سے سترہ سال کے بہت پر سرکار کا دین آرے تو چار سال آپ نے کیا کیا چار سال لوگوں کو بے وکیوب بنایا چار سال کیا کیا مجھے بس اس بات کا جواب دیجئے چار سال آپ نے کیا کیا چار سال میں ایک کروڑ روپر پکڑ پائے چار سال میں ایک کروڑ پکڑ پائے آپ یہ پتیس تو کیا کر رہا ہے سرکار میں کیوں ہیں آپ کیوں ہیں سرکار میں آپ آپ سرکار میں کیوں ہیں پھر نہیں آپ سرکار میں کیوں ہیں آپ ایمانسو جی اگر آپ دلا سکتے ہیں تو ایک دن کے لیٹی کا کمان دلائیے اگر ایڈی کا کمان آپ کو دلائیے سنیے رہا آپ ایک کام کریے آپ ایک کام کریے اپنی سرکار کی کمان میرے ہاتھ میں دیجئے دیکھیں اب رشتہ چاری کیسے نکالتا ہوں میں آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے آپ کی ناک کے نیچے یہ سب ہو رہا ہے آپ کی ناک کے نیچے یہ سب ہو رہا ہے پیسوں کا پہاڑ کھڑا ہو رہا ہے اور آپ کچھ بولنی پا رہے ہیں کوئی رکھت نہیں ہے لیکن برشتہ چار کی لسٹ میں جھارکنڈ کا نام کہاں پر ہے برشتہ چار کی لسٹ میں جھارکنڈ مکتی مورچہ کے نام کہاں پر ہے برشتہ چار کی لسٹ میں آپ کا نام کہاں پر ہے یہ تو دیکھئے جھارکنڈ تھوڑے دنوں بعد جھارکنڈ کے سامنے اگر آپ دیکھیں گے برشتہ چار لکھا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اس لئے تھوڑا سا گمبیر سوچئے جنتہ کے ووٹوں کا خیال رکھئے جنتہ کے ووٹوں کا خیال رکھئے لوٹنا بند کیجئے میں تو بس یہی کہوں گا بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا ہمارے ساتھ جڑھنے کے لیے شرچہ میں شابل ہو رہے کے لیے آگے بڑھتے رکھ کرتے ہیں اس وقت نے کی بڑی خبار یا نہیں